السلام علیکم آپ کا ہرز زبیر فلک اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل زبیر کے سنگ اور آج میں پھر ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں اور آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے ہرز کے مطلق جو ہمارے ہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں اور پھر گھوڑے میں سے جو خچر پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے ہے میرے لئے بھی ایک بلکل منفرد اور نئی سی ویڈیو ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس نالج سے میں آپ کو بھی اگاہ کر دوں میرے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھوڑی ہے گھوڑی جو یہاں پہ جو گورنمنٹ کا رکبہ ہے میں چونکہ تحصیل چیچات نہیں اور ڈسٹرک سائی وال سے بھی لاؤن کرتا ہوں تو یہاں پہ قصوال میں جو رکبہ گورنمنٹ کا ہے وہاں پہ گھوڑیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں مربوں پہ الارٹمنٹ ہوتی ہے ان کی اور یہ یہاں ان کی پروش کی ج جاتی ہے یہاں پہ جو آفیسرز ہیں ان کی ہوتی ہیں یہ بہت نیاب اور بہت عالی قسم کی نسل ہوتی ہے اور انہیں سپیشلی دور کسی فارم سے یا ڈیپو وغیرہ سے لائے جاتا ہے تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں گھوڑی یہ بھی ایک ڈیپو پہ لگی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی اچھی نسل کی بریڈ ہے لیکن جو میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس میں سے خچر پیدا ہوا ہے اور یہ جو سٹڈ فارم ہوتے ہیں سٹبل جسے ہم بولتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہی زیر ہوتے ہیں تو یہ گھوڑی ماشاءاللہ جو ہے یہ اس نے پہلے سال ہی بچے کو جنم دیا ہے اور یہ اس میں سے جو بچہ پیدا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خچر ہے اور یہ خچر اسے گھوڑی نے دیا ہے اور یہ اب تقریباً ایک ماہ کا ہو گیا ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت بچہ ہے ویسے عام لوگوں کو دیکھنے میں یہ گھوڑا یا گھوڑی ہی لگتا ہے لیکن یہ خچر کا بچہ ہے جسے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں خچر جو ہیں یہ پاکستان آرمی میں بہت پسند کیا جاتا ہے یہ بہت طاقتور جانمر ہوتا ہے اور اسے پہاڑوں پہ دور استادہ جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ سمان جو ہے وہ پہنچانے کی ترسیل کے لیے کام آتے ہیں جہاں پہ گاڑیاں وغیرہ نہیں جا سکتی تو پھر وہاں پہ خچروں کا استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے خچر جو ہے وہ پاک آرمی میں بہت پسند کیا جاتا ہے خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں ویسے یہاں پہ لوگ اس سے پنجاب میں مزدوری کا کام لیتے ہیں لیکن اصل میں جو اس کی حقیقت ہے اور وہ یہ ہی ہے کہ اس سے جو ہے وہ دور افتادہ اور مشکل راستوں میں سمان کی ترسیل کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ خچر کا بچہ جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا اور یہ گھوڑی کے ملاب سے خچر گھوڑی کے ملاب سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے خچر بولا جاتا ہے یہ چھوٹا سا ویلاؤگ آپ ہی کے لیے میں نے بنایا ہے سپیشلی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی لیکن کائنڈ اگر آپ میرے چینل پہ ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی ہر آنے والی ویڈیو کے ساتھ آپ اگاہ رہت کے آپ کو ہوسٹ زبیر فلگ